بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکرسادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے سیوٹیوب جینل میں آج میں آپ کے ساتھ کچھ ہومیوپیتی میڈیسن شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ایمیڈنسی ہو جائے اور کون سی فس ایٹ کے طور پر میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ایمیڈنسی کی صورت میں آپ اس سیچویشن سے خود نپڑ سکیں اس صورتحال سے خود جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں فس ایٹ کے طور پر وہ میڈیسن آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ کوئی ایمیڈنسی ہو جائے کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو جب آپ کے ہسپیٹل دور ہو یا اچانک کوئی ایسی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے فس ایٹ کے طور پر اپنی یا اپنے بچوں کی جان کو کس طرح بچانا ہے یا ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور وہ میڈیسن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فس ایٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جل جاتا ہے جل جانے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں ایمیڈنسی فس ایٹ کی ضرورت ہوتی ہے کٹ جانا چھل جانا اچانک کوئی کٹ لگ گیا ہے چھوڑی سے کٹ لگ جائے یا اور بھی کسی سے کٹ لگ جائے جس کی وجہ سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے بلیڈ آپ کا نہیں روک رہا کسی اچانک کسی زیریلی کیڑے نے آپ کو کٹ لی ہے جس کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ آپ کو اس مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور جن کو ہم خود ہی فس ایٹ کر سکتے ہیں تو آج وہی میڈیسن میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ فس ایٹ کے طور پر آپ کو کون کون سی میڈیسن اپنے پاس اپنے گھر میں رکھنی چاہیے تاکہ مشکل صورتحال میں آپ اپنا جو بچاؤ ہے اپنے بچوں کا جو بچاؤ ہے وہ کٹ سکے سب سے پہلے میڈیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جل جانے کے حوالے سے کہ اگر آپ جل گئے ہیں یا آپ کا بچہ یا بچی گھر میں جو بھی فیملی ممبر ہے تو اچانک جل جانے کی صورت میں آپ کے پاس کون سی میڈیسن ہونی چاہیے تاکہ آپ فوری طور پر اپلائے کریں تاکہ مزید جو بری سیچویشن ہے اس تک نہ پہنچیں سب سے پہلے ہمارے پاس میڈیسن ہے کینثریس کینثریس سکن کے جل جانے کی صورت میں بہت اچھا ورک کرتی ہے اور کینثریس کو آپ نے کس طرح لینا ہے اس کے آپ نے کینثریس 30 پوٹینسی میں آپ لے لیجیے اس کے آپ نے پندرہ کترے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہر تقریباً گھنٹے کے بعد آپ نے پندرہ کترے دینے ہیں کینثریس کیا کرے گی کہ جو جلن ہے کیونکہ جب انسان جلتا ہے جلنے سے کیا ہوتا ہے کہ جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو جل جانے والا انسان اب یہ کرے گا اس کے اوپر پانی ڈالا جائے لیکن ایسی آپ نے جو ہے وہ گلتی نہیں کرنی کیونکہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ سکن پر جو بلسٹر جو چھالے ہیں وہ بن جائیں گے تو کینثریس کیا کرے گی کہ جو جلن ہے اس کو کم کرے گی تو ہر گھنٹے کے بعد اس کے آپ نے جو ہے وہ دس سے پندرہ کترے آپ اس کو دے سکتے ہیں جب تک جلن کم نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ جلن کے لیے جو آپ کو اپنے گھر میں رکھنی ہے وہ ہے ہمارے پاس کینثریس کینثریس اوائنمیٹ یہ سکن کے جل جانے میں بہت ہی اچھی اور ایفیکٹیو ہے آپ جسم کا کوئی بھی پارٹ چل گیا ہے ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں آگ سے جل جائے اگر گرم اوبلتا ہوا پانی اوپر پڑ جائے اور یا جس طریقے سے بھی جو آگر ہم جل جائیں یا بچے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں اپنے اوپر گرم پانی گرا لیتے ہیں یا سلنڈر سے ہیٹر سے جا جس طریقے سے بھی جلہ ہوا ہو تو کینثریس کی جو اوائنمیٹ ہے یہ آپ نے جلی ہوئی جگہ پہ لگانا ہے اور کینثریس 30 پوٹینسی میں یہ آپ نے پلانا ہے بچے کو بھی یا بڑا جو بھی جو جل جائے تو جل جانے کی صورت میں تو یہ بہت سیف اور ایفیکٹیو میڈیسن ہے ایمیڈنسی طور پہ آپ اس تو اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو میڈیسن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو جو ہے نیکس ہمارے پاس ہے کلنڈولا مدہ ٹنکچر یہ آپ تب استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کٹ لگ جائے اگر آپ چھوری سے کٹ لگ گیا ہے اور یا کسی بھی طریقی سے اگر آپ کی سکن کٹ گئی ہے اور اس میں سے بہت زیادہ بلیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مدہ ٹنکچر کو ڈیریکٹلی جو کٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹپکانا ہے اور اس کو آپ نے جو آپ کا زخم ہے اس کے اوپر لگانا بھی ہے اور پلانا بھی ہے پلانے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پندرہ کٹرے دن میں چار دفعہ آپ لے سکتے ہیں اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہر گھنٹے کے بعد آپ پندرہ دراپس جو ہے وہ پلائیں اور تب تک پلائیں جب تک بلیڈنگ جو ہے وہ رک نہیں جاتی اور جو آپ کا زخم ہے اس کے اوپر بھی کیا کرنا ہے کہ اس طرح آپ نے اس کا ڈکن کھولنے کھول کے تو آپ کا جو زخم ہے اس کے اوپر ٹپ کائیں گے تو انشاءاللہ جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے گی اس کے ساتھ جب آپ دیکھیں کہ بلیڈنگ تھوڑی کور ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ اس نے کلینڈولا کے ساتھ جو آپ نے استعمال کرنی ہے ٹیوب وہ ہے ہمارے پاس کلینڈولا کریم اس کے بعد آپ کیا کرنا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کھول کور ہو گئی ہے تو آپ نے کھولنڈولا کریم اس زخم کے اوپر پٹی باند دینی ہے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ جو آپ کٹ ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ رک چاہے گی تو اگر آپ کو کوئی زریلہ کیڑا کاٹ گیا ہے جیسے کہ بھیڑ ہو گئی شہد کی مکھی نے کاٹ لیا یا کوئی بھی جو زریلہ کیڑا مکوڑا کوئی ایسی چیز جس سے آپ نہ دیکھ پائیں کہ پس کسی چیز نے کاٹ لیا تو جو بھی کیڑے مکوڑے ہو گئے بھیڑ ہو گئی شہد کی مکھی اور اس نے کاٹ لیا اور کاٹ نی کے بعد کیا ہو گا کہ آپ کی جو سکن ہے وہ بہت کو آپ نے کیا کر جس جگہ پہ اس چیز کا ڈنگ لگا ہے اس کے اوپر بھی آپ ٹپکا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس میڈسن کو ٹپکائیں گے تو اس بھی آپ کی تکلیف ہے کافی اتق کام ہوگی اور بعض زی یہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے نے کسی چیز نے کٹ لیا جس کی ورے سے آپ کی سکن پہ انفیکشن ہو گئی اور سکن پہ جیسے چھالے بن جانا اور سکن پہ الرجی ریش اور خارش آپ کو پوری باڈی پہ شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سمپلی اپس تھرٹی لینا ہے تو اس سے زہری لے کیڑے اور کیڑے مکوڑوں کے اثر ہوگا اور باقی مزید آپ کی صورت حال ہے اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اگر اچانک آپ کی باڈی کے کسی پار سے بلیڈ شروع ہو گئے جیسے کہ اچانک سے نقصیر آنا شروع ہو جائے جیسے کہ بچوں کو آ جاتی ہے ناک سے خون پینا شروع ہو جاتا ہے اور اس بلیڈنگ کو روکے گا اس کو آپ نے لینا اس طرح دن میں چار سے پانچ طفعہ آپ نے لینے ہے اور تب تک لینے ہے جب تک آپ کی جو بلیڈنگ ہے وہ نہیں ہو جاتی اور اس کے اگر آپ کی سکن بھی زخم بن گیا ہے کوئی انفیکشن ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے بار بار بلڈ آ رہا ہے اور آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو اکنیشیا جو کریم ہے یہ آپ اپنی گھر میں ضرور رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو انفیکشن ہے وائرل یا فنگل یا جس انفیکشن کی وجہ سے آپ کی ہاتھ خراب ہو رہے ہیں آپ کے پاؤں خراب ہو رہے ہیں یا جو بھی زخم آپ کا اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا وہ بار بار زخم ہو جاتا ہے تو اکنیشیا اس انفیکشن والے وون کو ختم کرنے میں بہت اچھی اور افیکٹیو ہے تو اس میں میڈسن میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی بلیڈنگ کو کور کرے گا اور یہ کلنڈولا یہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے کٹ لگ جائے تو اس میں یہ کام کرے گا کنٹرس جل جانے کی صورت میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو کیڈا مکورا کٹ لے تو وہ آپ نے استعمال کرنے کریم میں کلنڈولا کریم اپنے گھر میں ضرور رکھنی ہے کینٹرس آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور اس کے ساتھ اکنیشیا کریم ہے یہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مزید میڈیسن ضرور شیئر کروں گی اور یہ میڈیسن بلکل سیف ہے اور ان کا کوئی